گورکپور کے چوری چورا تھانا چھیت میں کلیوگی ماں کی شرمناک کرتوت اجاگر ہوئی دراصل ماں اپنی چار سال کی ماسوم بچی کی ہتیا کا آروپ لگا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ماں نے اپنی چار سال کی ماسوم بچی کا گلہ دبایا ہے وہیں دم گھٹنے سے ماسوم بچی کی موت ہوئی ہے دلچسپ ہے کہ پتی سے جھگڑے کا غصہ ماں نے اپنی دودھموی بچی پر اتارا ہے وہیں پتی کی شکایت پر موقع پر پہنچی پولیس نے آروپی مہلہ کو ہراست میں لے لیا ہے ساتھی مرتک بچی کے شو کو کپنے قبضے میں لے کر پولیس معاملے کی چھانبیر میں جھڑ گئی ہے معاملہ چوری چورا تھانا چھیت کے جنگل مہادیو کا ہے جہاں جیتین نشاد اپنے پتا کی جگہ مرتک آشیت پر بجلی ویبھاگ میں نوکری کرتا ہے وہیں جیتین کے تین بھائی اور اس کے ساتھ رہتے ہیں ایسے میں جیتین کا کہنا ہے کہ اکثر اس کی پتنی اس پر بھائیوں سے الگ ہونے کا دباہ بناتی تھی ساتھی اس کی پوری سہلی کو اسے دے دینے کو کہتی تھی اس بات کو لے کر پتی پتنی میں آئے دن جھگڑا ہوا کرتا تھا وہیں دو دن پہلے پتی سے ہوئے جھگڑے کو لے کر گسے میں پتنی اپنی چار سال کی معصوم بچی کا گلہ دبا کر قتل کر دیا پتی کی شکایت پر پولیس نے آروپی مہلہ کو ہراست میں لے لیا ساتھی پورے معاملے کی پرتال میں جھڑ گئی اس پورے پرقرار پر ایسپی نارت اربین پانڈے کا کہنا ہے کہ پاریواری کلہ میں ایک ماں نے اپنی بچی کا گلہ دبا کر ہتھیا کیے جانے کی بات پرکاش میں آئی ہے وہیں اس سماندھ میں ایسے پی ڈاکٹر سنیل گپتا نے بتایا کہ آروپی مہلہ کو ہراست میں لے کر معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے اس سماندھ میں گورکپور نیو سماداتا سے بات کرتے ہوئے مرطک بچی کے پیتا جیتن نشاد ایسپی نارت اربین پانڈے اور ایسے پی ڈاکٹر سنیل گپتا نے کہا مرطک بچی کے پی ڈاکٹر سنیل گپتا نے بچی کے پی ڈاکٹر سنیل گپتا تیندر سر یہ بار یہ یہاں دوس سال سے بار ہم دوس سال سے آہم کے جمینے میں گاں بھر دکھا تھا مڑے پرثم دیشتہ یہ آرہا کہ پتی پتنے میں پاروارک کلیش تھا اور اس جھگڑے کے پی ڈاکٹر سنیل گپتے ہیں مہلہ دوارا آپ نے بچی کے گھلا دوار کے ہمتھے کر دی گئے ابھی چکر میں پتی کی طرح سے تحریر دی گئے موسیقا